اس وقت میں مدینہ میں موجود ہوں اور اس ٹائم پہ بہت شدید گرمی ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے فرش پر اگر آپ پیدل چلنا جائیں تو پیدل نہیں چل سکتے ہیں ان کے پیر آپ کو کس چپل پہننی پڑے گی یہاں پر اور بہت شدید گرمی ہے بہت زیادہ تپرہ ہے اس وقت فرش اور جیسے کہ لوگ میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ میں اس وقت آیا ہوں ہوں مدینہ کے اندر یہ ہے مسجد نبی اور میں مسجد نبی میں آیا ہوں اور یہاں پر اس کے برابر میں ہے ریاض الجنہ اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں دوب کی وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہی ہے بالکل صحیح طریقے سے لیکن یہ ہے کہ میں مسجد نبی میں اس وقت موجود ہوں اور مسجد نبی کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اویرنس دینے کے لئے اگائی دینے کے لئے کہ یہاں پر جو بھی لوگ آئیں جب کبھی بھی آئیں تو یہاں پر اپنے ساتھ چپل ضرور رکھ کے لائیں اور ایک بیگ جیسے اسکول کے بچے اپنے ساتھ ایک بیگ لے کے جاتے تھے جن میں دو تین چار کتابیں ڈال کے لے جاتے تھے اس ٹائپ کا ایک بیگ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور ایک پانی کی بوٹر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے اندر آوے زمزم آپ مسجد کے اندر سے ہی پڑھے اور اس کے بعد جو ہے آپ پورے مدینہ منورہ کا وزٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ اور آسانی سے آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے کی چیز ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر ریاض الجرنہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر ایٹ 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 مرنہ ایک اپلکیشن ہے جو جو کہ پلے سٹور سے اور گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوگی اور اب وہاں سے ہی اسی کے ثوری جو ہے آپ اپنی اپلکیشن انسٹال کر کے پھر اس کے بعد ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ریاض الجرنہ ہمیں جانے کے لئے اس کا پروسیجر میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں مزید میں آپ کو یہی بتانے چاہ رہا ہوں کہ مزید نبوی کے اندر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اس شام پہ اور اس شام پہ گرمی بہت ہے اثر میں ایک سے ڈیٹ دو گھنٹے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گرمی اتنی شدید ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے ننگے پیر اور سوپ میں چل نہیں سکتے اور آپ کا پیر جل جائے گا لہذا آپ اس چیز کا بہت خیال رکھئے گا آپ کے پاس جوتا یا چپل ہونا ضروری ہے چپل کا استعمال کریں دو پٹی کی چپل کا استعمال کریں جوتے کا استعمال کریں بہت شکریہ اللہ حافظ